یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ رتبہ اول و رتبہ دوبوں کو بالعرز قرار دے دیں نہیں اولی الامر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارہ آئمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے یہ جب بات ہمارے لئے آشکار ہو گئی تو یہاں سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آئمیں اہل بیت علیہ السلام اور آئمیں اہل بیت علیہ السلام کی نیابت میں کیا ہمارے پاس سیز آئے گی وہ ہمارے پاس ان کی نیابت میں یہ باشرائط فقہہ و باشرائط علماء ہمارے سامنے آئیں گے تو یہ خلافت طولی ہے اس لیے یہ آج کل جملہ آپ کو اکثر دینداروں سے و بزرع علماء سے سنتا نظر آئے گا کہ انہوں نے ولی فقی کو اولی الامر ولی امر مسلمین کہہ کے امام معصوم سے ملا دیا تو یہاں پہ جواب یہی ہے کہ امام معصوم سے نہیں ملایا ہے امام معصوم جیسی نہ یہ خلافت رکھتے ہیں نہ امام معصوم جیسی یہ صلاحیت رکھتے ہیں لیکن جو وظیفہ امام معصوم کی اوپر ہے وہ وظیفہ ان کی اوپر بھی آئد ہوتا ہے ان کا وظیفہ تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے زہمتوں اور مسئیبتوں میں ڈال کے امت کے امور کی اصلاح کو انجام دیں تدبیر کریں اور یہی وظیفہ باشرائط فقہہ کا بھی ہے مکتب امام خمینی کے مطابق ان کا وظیفہ ہے کہ وہ امت کے امور کی تدبیر کریں اگر ان کو یہ فرصت اور یہ وسائل مہیا ہو جاتے ہیں ولایت فقی ولایت علی جیسی نہیں مگر ولایت علی کو پسلسل ہے کہ علی کو محافظ بنایا ہے علی نے یہ ذمہ داری حسن کو دی حسن نے یہ ذمہ داری حسین کو دی لیکن زمانے کے امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو مقرر کر رہے ہیں یہ ہمارے فقوحہ یہ ہمارے نائبی یہ ہماری غیر موجودگی میں محافظ ہیں ولایت فقی تمام مراتی اور علماء کے نزدیک مانا وہ مسئلہ تمام مراتی اور علماء کے نزدیک مانا وہ مسئلہ ہے تمام مراتی اور علماء کے نزدیک مانا وہ مسئلہ ہے صرف ایک جملہ ایک جملہ اور اس کے بعد منزل مسائل جملے کی تشریح میں دو تین باتیں آئیں گی اسی لیے آپ دیکھئے گا ولایت فقی ولایت علی کا پسلسل میں یہ ویسے نہیں ہیں یہ ان کے غلام ہیں یہ ان کے خادم ہیں یہ ان کے نائب ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو کچھ ہے علی کی وجہ سے ہے لیکن علی جو علی اگر ہم سے کہے میں اس طرف کنائے بناتا ہوں ہم اسے بھی ماندیں گے اس فریدے کنائے بناتا ہوں ہم اسے بھی ماندیں گے اس لیے کہ ہم علی کو مانتے ہیں جو علی کہہ دیں ہمارے لئے حرفی آخر ہے علی نے کہا میری غیر موجودی میں یہ فقی یہ میرے نمائندے ہیں ان کی حکومت ہوگی آج ایک اہم بات ارس کر دوں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے خاص طور سے بعض ماتمی معاشرہ عزدار معاشرہ بہت ان میں علچنے ہیں وہ کیا ہے آج کا نظام ولایت فقی سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں سمجھ میں آتا کیوں نہیں سمجھ میں آتا کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہماری آپ کی تکلیف شرحی کیا ہے ولایت علی کو قبول کرنا ولایت غدیر کو قبول کرنا ولایت معصوم کو قبول کرنا ولایت معصوم کو قبول کرنے کے معنی کیا ہے تو یاد رکھے گا یہ دو جملے اللہ نے اپنی ولایت کو اس روح زمین پر موجود انسانوں کے لیے عام کرنے کے لیے ممام معصوم کو وسیلہ بنایا ہے اور ہم بحیثیت مؤمن و مسلم ولایت اللہ کو قبول کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے اس کی اطاعت انجام دینے کے لیے اس کا اتباع کرنے کے لیے فقیح کو تلاش کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم کسی فقیح سے کہیں کہ آپ آئیں اور حکومت کریں ہمارے اوپر وہ حکومت جو محمد اور آل محمد کی حکومت ہے آج دیکھئے جب سے انقلاب آیا ہے ولایت فقیح کے خلاف کتنے پروپیگنڈا کیے گئے ہیں کتنی سوادشیں کی گئے ہیں مراجع کے خلاف کتنی سوادشیں کتنے ہیمفرے امریکہ نے پالے ہیں ہیمفرے جس نے وہابی مذہب بنایا آج کئی سو ہیمفرے ظاہر شیعہ ہیں کبھی امامہ لگاتے ہیں کبھی ٹائے پہنتے ہیں اور مراجع مشتہدین کے خلاف بکواس کریں یہ سارے بکے ہوئے لوگ ولایت فقیح قرآن میں موجود ہے مراجعیت قرآن میں موجود ہے اگر کوئی کہے ولایت فقیح قرآن میں نہیں ہے تو اس کا قرآن بے ایمان نہیں ہے قرآن کہتا قرآن میں ہر خشک در کا ذکر ہے تو کیا ولی فقیح کا ذکر نہیں ہوتا ولایت فقیح قرآن میں عزیز ہو غدیر کی جو آیت ہے سور مائدہ کی کیا ترجمہ ہے پیمبر اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے دین کا کوئی کام نہیں کیا کیا مولا علی نبی سے افضل تھے نہیں غلاموں میں سے غلام تھے مگر آیت تو یہ کہہ رہی ہے اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ لبی پاک اگر آپ چلے جائیں مگر آپ کے بعد دین کو نافذ کرنے والا اور نی دین کو سمجھے رہے منے والا اور نی دین کو بتانے والا کوئی نہ ہو تو آپ کی محنت برباد ہو جائے گی اب پوچھیں کسی سے بھی یہ آیت ناصخ ہے یا منصوب یعنی یہ آیت کینسل نہیں ہے قیامت تک کے لیے ناصخ ہے مولا علی سے بھی یہ آیت کہے گی یا علی جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے جانشین کو بتا کر جائیں بتایا میرا جانشین امام حسن ہے امام حسن جب جائیں گے اس سے بھی آیت کہے گی بتائیں آپ کے بعد دین نافذ کرنے والا کون ہے بتایا حسین ہے مولا حسین جائیں گے تو آیت کہے گی مولا حسین نے بتلایا میرے بعد امام زین العابدین ہے چلتی جائے گی آئے چلتی جائے گی آئے جب امام مہدی علیہ السلام غیبت کے پردے میں جائیں گے تو یہ آیت امام زمانہ سے بھی کہے گی کہ آپ غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کیا امام اس آیت پر عمل نہیں کریں گے ناممکن ہے تو امام نے فرمایا میں غیبت قمرہ میں جا رہا ہوں میرے بعد تم پر واجب ہے ان کی اطاعت جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقیم بھی ہو